بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اماریت سلیم بلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڑ کیسے آپ سب لوگ ہم نے پڑھنا ہے اپنے ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نے اپیسوڈ نمبر بھی نہیں چاکیا کون سے گیا آج الحمدللہ میرے پیپر سارے ختم ہو گئے ہیں بس تو آکی جگہ ریزلٹ بھی اچھا ہے تو آج چلتے ہیں پہلے آج میرا مود ہے تھوڑی سی لمبی اپیسوڈ دینے کا تو ریسپونس تو آپ کا نہیں ہے خیر لیکن جن لوگوں نے ریسپونس دیا میں ان کی دل سے قدر کرتی ہوں اور ان کے لیے یہ اپیسوڈ ٹھیک ہے تو آئیں پہلے آپ کے کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں then ہم اپیسوڈ ریڈ کریں گے پتہ اپیسوڈ نمبر بھی یاد آئیے گا جی تو کائز دوستوں کی سویڈ سے بلکہ گولی کی سویڈ سے کمنٹس پڑھنے ہم نے کیونکہ کمنٹس کافی زیادہ ہیں میں نے آپ کو پچھلے تین اپیسوڈوں پر ریسپونس نہیں دیا کیونکہ میں اگزامز میں بیزی تھی میں نے آپ کے کمنٹس دیکھیں نہیں اور آج ہی سارے پڑھ رہی ہوں تو سب کے کمنٹس بہت اچھے سب سے پہلے تو پہلے اب میں جلدی سے پڑھوں گی اور پھر آپ ساتھ ڈسکس کروں گی سب سے پہلے فاریہ شیخ کا کمنٹ ایکسائٹن فاریٹ گوڈ ورک تھانکیو سو مچ بلکم فاریہ والیکم اسلام نیاب رزوان الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آپ بیزی ہیں کوئی نہیں چھوٹے کمنٹس کر دیا کریں بس حاضری لکوا دیا کریں اپنی ہانتی سٹارٹنگ اپیسوڈ میں تو پتہ نہیں چلتا آہستہ آہستہ کر کے پتہ چلتا لیکن آپ کو کمنٹ ایس یور لانگ اچھا ہے آپ نہیں کہا تھا کہ مون اچھا انسان ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا میں نے تو اس کو نہیں اچھا بولا تھا آپ نے کہا تھا اچھا انسان ہے بھئی اب دو چپیڑے اس نے ماری ہیں باقی اگر آپ کو ابھی میں دیکھتی ہوں آپ کا ریسنٹ کمنٹ اگر آپ کو تب ہی تک سٹوری کی سمجھنی ہے تو پھر میں آپ کو بریف کر دیتی ہوں ٹھیک ہے باقی وہ گروپ سٹیڈی کے لیے نہیں آئی تھی وہ بیسے میٹنگ کے لیے ملنے کے لیے آئی تھی کیونکہ ہمارا وہ مجھ سے اب سینئر ہو گئی ہے تو اس لیے ہمارے سیم بیج نہیں ہے ابھی بائی بائی اس کے علاوہ ملک سبا کے کمنٹس بڑے زبردست ہیں اور ان کے ہر اپیسوڈ پر لانگ گیسٹ کمنٹس ہیں اور انہوں نے مجھے کور بھی بڑے اچھے اچھے بنا کے سینڈ کی ہے کچھ دو میں نے لگایا ہیں باقی اور بھی انہوں نے کافی اچھے بنا کے پیچے ہیں اچھا آپ کو پاشا کا کریکٹر پسند آیا ہے تانگ بھی کار رہے ہیں ہمانونو فیر بھی پسند آئے چلو صحیح ہے جیمال لیتے ہیں وہ ہی تو یہ تب ڈالر کا ریڈ تھا ڈالر تین سو کا ہو گیا ریبہ نے تو نہ بڑی اممہ کو ٹیک ٹو کرا دے نہ کوئی ایک قدر بس جیار بڑ بیت انسان کو بہت کچھ کروا رہتی ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا جب لوگ کے پاس پیسہ ہوتا نا ان کے پاس حساس نام کی کچھ اے نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھے والے بس پاشا نے سوچا لگیا ہے تو میں سموسے والے پر بھی ڈھرک چھاڑ لوں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو فرسٹ پارٹیز کا پسند آیا ہاں جی بس جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے ہیں ایسے ہوتے نہیں ہیں اور والکم آپ مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ نے میرے لیے سپیشلی کور ایڈٹ کیے آپ اشرا کے پیارے پیارے کور ایڈٹ کرتی رہا کریں میں لگاتی رہا کروں گی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے بتا دیا کریں کیونکہ وہ سام ٹائم ایسا ہوتا تھے کہ میرے پاس ڈبل کور ہو جاتے ہیں کہ میں خود بھی کروا لیتی اور آپ بھی کر کے بھیج دیتی میں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں اچھا جی اس کے بعد سائیتہ بی بی ریفت سراج نویل آئی لوف اچھا جی اس کے بعد سمارٹ حسو نے بھی کمنٹ کیا اس کے بعد انجلی پانڈے ایکسائٹیڈ اچھا مجھے لگا شاید آپ کارٹ کارٹ کے سنتی کیونکہ آپ کے کمنٹس نہیں ہوتے اب دیکھ لیں آپ کی خاطر تھوڑا لانگ نہیں ہے لانگ نویل سٹارٹ کر دیا میں نے تو ہاں جی مجھے واقعی انتظار رہتا ہے آپ لوگ ضرور کیا کریں لانگ کمنٹس کپلز تو ابھی میرا خیال تین کپل ہیں تین چار کپل ہیں کپلز تو مجھے بھی کلیر نہیں ہیں آگے جا کے کلیر ہو جائیں گے آہستہ آہستہ باقی کچھ کہہ نہیں سکتے کون کس کی اولاد ہے پارشا جیسے بندے ہوتے ہیں مرد وہ ہوتا ہے جس کے پاس عورت سیفلی گزر جائے اپنے آپ کو وہ ڈرہ و محسوس نہ کرے بلکہ گزر جائے یہ مرد کی شان ہوتی ہے نہ کہ یہ کہ اس کی نظر دیکھ کے عورت سے ہم جائے لاختی لانتے در مردتے ہوتے ہاں یہ ایسے لوگ نہیں سوچتے بیوی کو چھوڑے ان کی جو ماں بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی تو سڑکوں پر جاتی ہے نا تو ماں بہنوں کو بھی تو کوئی تانگ کر سکتا ہے وہی یار اگر آج کل دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سے تصور کر لے جائے نا تو بہت سے سماجی برائیوں سے ہمارا معاشرہ محفوظ رہا جائے ہاں جی مومل کے ساتھ واقعی نہیں اچھا ہوا اور واقعی یہ لوگ قابل لانت ہی ہیں آمین آمین مجھے بس آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے والیکم اسلام نیاب رزوان الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جی انشاءاللہ صحیح ہوگے چلیں بڑی اکشی بات ہے کہ آپ کو پسند آیا ناول بھی اور اس کا بھی تو اب جو نہیں پسند کرتے ہیں ان کے لئے میں کیا کہہ سکتی ہوں اور واقعی ان دونوں بھائیوں نے بغیر تیماری ہے مجھے خود سمجھ نہیں آئی مومل کے ساتھ ہوا کیا تھا تب اور مجھے تو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی مومل کے ساتھ دونوں بھائیوں نے غلط کیا یا ایک بھائی نے کیا اوکے جب آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو مجھے بھی اور کسی کیا ضرورت ہے بھائے بھائے اس کے بعد سٹارمم 921 کا کمنٹ ہے ویلکم ویلکم نہیں یار میں کسی کی ریکویسٹ بھولتی نہیں ہوں ہاں دیر سوے رو جاتی ہے لیکن ریکویسٹ بھولتی نہیں ہوں آپ لوگ کی ریکویسٹ میرے بہت پریشوس ہوتی ہیں لیکن اب دیکھیں میں نے آپ کی ریکویسٹ پوری کر دی وہ دوسرے چینل والا میں نے نہیں کی تو اب آپ یہ نوول سنے اور اس کے پر بھرپور رسپونس دیں مجھے ہر اپیسوڈ پر آپ کا کمنٹ چاہیے سمجھ لگتا ہے وہ فرسٹ اپیسوڈ کے کمنٹ ختم ہو گئے بھی یہ سیکنڈ اپیسوڈ کے شروع ہو گئے سب سے پہلا کمنٹ ہے ملک سبا کا ایز یو جو لانگیسٹ کمنٹ ہاں جی بس ریبہ کے بھی مسئلے کشمیر حال نہیں ہوتے کبھی بڑی اممہ سے دکھی کبھی وہ اس کو کسی نے لڑکی کہا دیا تو وہ دکھی محمل کے ساتھ اے واقعی بڑا بورا ہوا اور یا رہی ہے مانور کے ساتھ اس کی کیسی محبت گلی میں روک رہے دوستوں کے ساتھ واضح کسر ہے تو اس چیز کو میں محبت تو نہیں کہیں گے والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں نہیں یار دل چھوٹا کیوں کرنا آپ جیسے جب پیارے پیارے لیسنرز ہیں میرے پاس تو پھر مجھے جل چھوٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے تیبہ تیبہ کا کمنٹ ہے اچھا آپ ریسنٹ نوول لیڈر ہیں نہیں میں تو یہ ایٹھ کلاس سے نوول پڑھ لیوں اچھا آپ نے وہ والا نوول سنا تھا جانا تجھے جب جانا آپ پچھلے بھی ضرور سنیے گا اور ایم ریلی ویری سوری میں نے بیچ میں دینے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن ایک دو شوٹیاں مجھے کرنی پڑی کیونکہ میری تیاری پوری نہیں ہو رہی تھی اگر میں ریکارڈنگ کے لیے آتی تھی تو تیاری چھوٹتی تھی پھر میں نے تیاری کو بیپیو پریفر کیا اور اپیسوڈ چھوٹ دی لیکن وہ میں اپنی کر لوں گی پوری نہیں میں آپ کے باتوں سے کبھی بوڑ نہیں ہوتی میں اپنے لسنرز کے طرح باتیں کرنے کے مجھے بری خوشی ہوتی ہے بلکہ مجھے لگتا ہے میرے یہ آپ لوگ کے ساتھ باتیں کرنے سے لوگ نہ بور ہو جاتے ہیں لیکن بھائی میں نے ان کو پہلے حل بتایا جو لوگ بور ہوتے ہیں وہ بھائی وہ کر لیا کرے ویڈیو سکپ کر دیا کرے دیکھیں ماہ نور کے ساتھ کیا ہوتا کہ جا کے محمل کے ساتھ تو واقعی ایک محمہ بناوا کیا ہو رہا لیکن ان کے ساتھ ہو بہت بودی رہی ہے اور تینکیو ویری مچ آمین سو مامین ایسے دعاوں میں یاد رکھے اچھا اس کے بعد فیصل خان کا کمنٹ تھا حسن ساجد کا بھی کمنٹ تھا ان کو بھی ناول بسند آ رہا ہے اٹس اکی ہے باسٹرزا آپ میں سوا سکتی ہوں جوائنٹ فیملیز ان کے ایشوز میں خود جوائنٹ فیملی سے رہتی ہوں آج کلدہ بات ہے کہ میں رہتی ہوں دو چار دن میں سپونگے ریسیب ہوئے میں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنا بیزی سکیجوئل میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں گی تو خوشی ہوگی لیکن کوئی مسئلہ نہیں آپ آیا کریں سنا کریں اس کو بھی فیصلی تھان کا کمنٹ تھا پاٹس رحمانہ آپ تو بہت پیچھے گھوم رہی ہیں مجھے لگتا آپ دیارے دل پر گھوم رہی ہیں چلیں آپ کا کمنٹس تھا آپ کوئی ناول پسند آ رہا ہے والیکم اسلام اسمہ دیل الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اوہو نیٹ کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے چلیں کوئی نہیں ایک سپرب ناول ہے بہت شکریہ فاریا نایاب رزوان والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنو پیپر بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گئے ہو گئے جان چھوڑ گیا آج میں بڑا ریلیکس ریلیکس فیل کر رہی تھی ایسی بات ہے یار کوئی تنا بھی مومل جتنا بے وکوفین نہیں ہوتا کہ نہ ادھی رات لوگ کسی مرد کی کمرے میں جا رہی ہو ہے تو مرد نا جو بھی ہے اور ہر آنکھوں دیکھا صحیح نہیں ہوتا بے شکریہ چھوٹی مچی مرضی ہو یار فیمیل میں اللہ باگ نے ایک کوالٹی دی ہوتی ہے اس کو سینس ہو جاتی ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں حلان تھی تھی واقعی بہت وڈا سی بائی بائی then ملک سبا کا کمنٹ ہے یہ ون ڈے اگو مطلب یہ میں نے آپ کو جب بتایا تھا کہ تھرڑ اپیسوڈ کے کمنٹ شروع ہو گئے دیکھ لیں پہلے ایک اپیسوڈ کے کمنٹ میں دس منٹ میں پڑھتی ہوتی تھی آٹھ دس منٹ میں اور آج میں نے تین اپیسوڈوں کے پڑھ لے رہے ہیں دس منٹ میں انشاءاللہ میں نے کہا تھا نا گولی کی سپیڈ سے پڑھنے سنی تینال بغیرات سنی تینال دو جا مونال دونوں پرائی چوال ادمی ہیں زمانے دیکھ نمبر دچ چوال مومیل وچاری پتا نہیں کتے پاس گئی ہے نا دویج مومیل کیسے بتائیے ایک مرد کو کہ تمہارے بھائی نے یہ کرتود کو لیا آپ کےڑا دو درہ تو لیا ڈنگر زمانے دا ہائے جنہو عشق دا روگ لگے انہو گرمی سردی نہیں نظر آتی کیا گرمی یار کیا بات کر دیا آپ نے عشق مشوقی میں گرمی سردی کہاں دیکھی جاتی ہے پاشا دیل میں دیکھنے کی کر دی مہنور ہان جی غلط تھا یار وہ کس موں سے دیکھنے جاتا وہ بغیرہ تھا آدمی جو کرتود کو الچکا ہے یہ اس کا ریپ کر چکا مجھے لگتا ہے تو پھر وہ کس موں سے اس کو دیکھنے جاتا سنتا میرے موں سے یہ مون مجھے یہ سنی سے زیادہ برا لگا ہے وہ ظاہر منافق آدمی آمین بس دعاوں میں یاد رکھیں اس کے بعد ختیجہ نجیب حیدر کا کمنٹ ہے جی والیکم اسلام ختیجہ it's okay شادی والے گھر میں تیاریاں تو ہوتی ہیں میں نے بھی بیزی ہو جانا ہے اگے پھر میں نہ کہنا آپ لوگ میرے بھائی کی شادی ہے ایک وینے بعد تو میری تو کل سے تیاریاں پرسوں سے شروع ہونے والی ہیں مجھے تو ایک سوٹ سند نہیں آرہا میرے مسئلے تو اور لگتا نویت کے لیکن میں نے آپ لوگ آپ فکر نہ کریں آپ لوگ کے ساتھ چھٹی نہیں کروں گی بس آپ دعا کریں مجھے کئی سونا سا پیارا سا سوٹ مل جائے پہر میں نے جو پسند کیے تو میری بہنوں نے لے لی اب مجھے ان سے پیارا سوٹ ملے تو تھینکیو ویری مچ بائی بائی والیکم اسلام تیبہ تیبہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں مومبیل کیسے جائے نا اندھے کار لینے بھی نہیں رکھنا ان کو پیسے مل رہے ہیں ان کو کیا چاہیے لانتی ویسے آپ نے بلکل صحیح کہا ان کو کھوتے پر بٹھا آگے پورا ان کو چکر کٹوانے چاہیے بے گیرتوں کو دون نہیں بغیرت گندے واقعی یہ واقعی ایک مسٹیریوس اسپینس اسپینس پول ناول ہے کیا میں نے بھی نہیں پڑھا اس سے مجھے بھی ذرا کریوسٹی ہے تو آمین سم آمین دعاوں میں یاد رکھیں اس کے بعد حسن ساجد کا کمنٹ ہے جی ہاں جی دیکھتے ہیں آج واقعی سنی اور مون دونے ایک جیسے بغیرت نکلے اب دیکھتے ہیں مومل واپس جاتی ہے کہ نہیں جاتی اور مانور حمد اس کے سامنے دکھا ہے گنڈے موالی کے سامنے دکھا ہے وہ تو بغیر حمد تو کوش نہیں ہوندہ پہ تو دیکھتے ہیں آگے جا کیا بنتا مانور کا ساتھ نیدہ شاہ آپ نے پوچھا اس نوول کے کتنے پارٹس تو یار اس کا ابھی مجھے بھی نہیں پتا کہ ابھی میں اگزیم سفری ہوئی تو بیس کا بیٹھ کریں کہ کتنے پر اس کو انڈ کرنا کیونکہ یہ لانگ نوول ہے مریم آپ کو ریبہ کا کریکٹر پسند ہے چلیں بڑی اچھی بات دیکھ کی نیچے فلور کشن رکھے ہاتھ میں ریموٹ لی مون کارپٹ پر داراز تھا اور سکرین پر بڑے فاسٹ میوزک میں کوئی انڈین ڈونٹ سانگ چل رہا تھا خاصی ارسے بات اس نے مون کو ٹی وی کے سامنے براج سانگ دیکھا دوسری کیسٹ لگا لی وی سی آر دوبارہ آن کر دیا گیا اب سکرین پر رنگ نہیں تھے بلیک این وائٹ سانگ ڈسپلی ہو رہا تھا میں خطاکار ہوں یا مجھ کو بنانے والا چاند کے مکھڑے پر بھی داغ ہے کالا کالا جل کے دل خاک ہوا آنکھ سے رویا آنا گیا گانا ختم ہوا اس نے ریوائن کر دیا پھر ختم ہوا اس نے پھر ریوائن کر دیا دوبارہ ساب بارہ پھر ریوائن کرنے لگا تو بیک سے سانی کی کھلا سامنے ڈرائیور نیند پھر ہی آنکھ اس کی طرف دیکھ رہا تھا سلام صاحب کہیں جانا وہ پوچھ رہا تھا نہیں کہیں نہیں جانا وہ ماسی مون رجھا اچھا وہ برابر دروازہ صاحب دراصل آپ دوائی کھائی اس نے وہ بہت آہستہ آواز میں پوچھا تھا نہیں اب بھی اس کے پاس پیٹھی ہوئی تھی ماسی نے بے چارگی سے جواب دیا اچھا ہٹو سامنے سے وہ بولا تو ماسی چھٹے ایک طرف ہوگی مون کی چار بہت آہستہ تھی وہ بان کی چار پائی پر سامنے کچھ لے کر آو اس کے لیے وہ مون پر بیٹھ اور کمرے میں نظر دوڑانے لگا ماسی کے وہ سے جانے کے بعد ایک پور ہول سناٹا ماحول پر تاری ہو گیا وہ نظر چھکا اپنے سلیپر بڑی چل لیٹی رہ میں کھلا دی ہوں ماسی ڈبل اٹھی چائے میں بھی گو کر اس کے موں کے نظر لے گئی محمل نے ایک چھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کر دیا اور ساتھی بچ کر کچھ منٹ ہوئے تھے کون جانے خوف کہاں سے در آئے تھے میں ہوں صاحب ڈرائی ور کی آواز تھی مون جلی سے درواز تک آیا کیا وہ درواز آواز کر کے بہت اپنے حتیات انداز میں پوچھ رہا کچھ کو میں چلوں صاحب اس نہیں جارت چاہی ہاں ٹھیک ہے وہ جلی سے بولا عمر پوچھ رہے در آکٹر صاحب ماسی بولی تیرہ چودہ سال کی ہوگی در آکٹر صاحب بولی یہ تو ستائیس سال ہوگئی ہے ہی ہی درائیور نے انتہائی بدمزہ محول میں اپنی دھرکے پیدا کرنے کی کوشش کی کی صاحب کچھ زیادے پریشان نظر آرد بولی لگتی تو نہیں ستائیس کی اچھا صاحب اسلام علیکم اس نے مون کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ پا کر جانے میں آفیت سمجھی مون نے فوراں دروازہ بند کر لیا خزانے کی موجودگی کے حساس دھڑکے بھی شروع ہوتے چوری ڈاکے کا خوف بھی ستاتے ہیں ابھی تو ادھر خزانے کی موجودگی کا ٹھیک شاور بھی نہیں تھا اور خزانہ خالی ہو گیا تھا چونکہ خزانے کا حساس نہیں تھا اس لئے دکھ کسی ڈاکے پر نہیں ہوا تھا دکھ اور صدمہ اس آواز پر تھا کچھ اچھا نہیں ہوا بے بسی کی احساس ہوا کہ کچھ ہاری ہے ورنہ وہ حیرت سے پتھر نہ ہوتی بلکہ بہت روتی ایسا بین کرتی کہ دیوارے پر سجھ جاتی کتنی بزدل ہوتی ایک دفعہ صاحب کی طرف دیکھ نفرہ سے تھوکتی ضرور دیکھ اس میرے موہ سے سنتے اس بغیرت آدمی نے اس کو ریپ کر دی ہے مجھے لگتا سنی نے تو بے شک نہ کیا اس نے کر دی ہے ابھی تو بزام کے پیٹ تلے مٹی کے گھروندے بنا کر کھینے لیکن اس چوال آدمی نے اس کا ریپ کی ہے اب وہ سو نہیں سکتا تھا اب اس سونے کے لئے نیند کی گولی کی ضرورت تھی بے حسی کی مستقل قسم کی سردست اسے دونوں میں سے ایک بھی مئسر نہیں تھی ضرورت تھی بے حسی کی اس نے سوچا تھا کہ وہ آج وقت سے بہت پہلے نکل کھڑی ہوگی بلکہ روزانہ یہ معمول بنا لگی وقت سے بہت پہلے نکلا کرے گی اور سکول دیر سے نکلا کرے گی چند دن بعد خود انتظار سے تھک جائے اور سکول میں بہت کام ہے وہ جلدی سے آیا کرے گی اس نے دو چار نوالے لے کر براہ رام ناشتہ کیا نرجہ مستقل گھری پر تھی وہ آدھ گھنٹہ قبل جانا چاہتی تھی بہت دی ضرف تار تار تھی معمول سے ہٹ کر تھی اچھا خاصا راستہ تیعہ ہو گیا سکول پورا انداز میں وش کیا کل جب گاڑی میں آپ تھی اس کا نمبر بی ج 003 ہے سرکاری گاڑی ہے سرکاری افسر کی مظاہر محصوف کا نام ہے اچھے نیک نام کا آفیسر ہے پرسنالٹی بھی اچھی ہے میری خواہش ہے وہ قیامت تک صرف آپ کے کزن ہی رہے آپ کو تو ہوا بھی چھوٹی ہے تو رکیب محسوس ہوتی آپ بہت احتیاط کی جگہ اچھے کزن بھی قسمت سے ملتے ہیں ہماری والدہ مخترمہ انقریب آپ کے آنے والی ہیں اس مرد پر وہ خالی ہاتھ نہیں ہوگی بہت شاندار ڈائمنٹ کے انگوٹی ساتھ آئیں گی چاہتا میں آسو آگے عجیل لانتانی کر دیا کریں اسی بہانے آپ کی خوبصورت آواز تو سنیں مانور کنی کتر آگر بڑھنے لگی اس نے بائک پیچھے کی طرف تھکیل کر پھر اس کا راستہ بلوک کیا کسی ایک بات کا جواب تو دیجئے اس دن کی طرح برسی جائیے وہ شاید کل کا منظر دیکھ پکے دھڑائی دو دھیڑ عمر مرد اس کے نصدیق پہنچ چکے تھے پاشا نے گالبر نوٹ کر لی تھا وہ اسی طرف آ رہے کیا بات بیٹی تنگ کر رہا تھا ہم خاصی دور سے دیکھ رہے تھے ہمیں یوں اندازہ بہت آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ آپ کو بڑھنے نہیں دی رہا تھا وقت بہت خراب ہے آپ کسی کو ساتھ لے بھائی وغیرہ نہیں ہے اس نے نفی میں گردن ہلائی اسے بے اختیار ہونا آرہا تھا اور آپ کے والد آپ ان سے دن زیادہ عمر کہتا بہت تاثف سے کہا جو بیٹی اور کلی مت آیا جائے کرو عموما کوئی بھی اس سے اولس نہ بہر طور گزرنا تھا خاصی دیر وہ آنکھیں مہندے کرسی کی بیک سے ٹکی کھالی اور ذہن بیٹی رہی بجلی کے کوندے کی طرح اس کے آنکھ اس کے حواس پر بار بار لپک رہی تھی سکول میں بچوں ٹیجرز کی آمد شروع ہو چکی تھی بے سورو پا قسم کے شور ہو رہا تھا ٹیجر سلام دو آٹ کے لیا کرتی آفیس میں داخل ہو رہی تھی وہ سامل کر بیٹ مسکرا 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 کر مشکر کرنے لگی گالبین حاکمے وقت نے کسی انام کا اعلان کیا شہر میں پہر تمہاری تصویر کیسی ہوگی وہ خود ایک دم فریش نظر آ رہی تھی اچھا وہ بس اتنے کی ایسا کی آج پھر محسوس ہو رہا تمہاری تبیت ٹھیک نہیں کوئی گڑ بڑ سب اس کی طرف چھکتے ہوئے سرگوش میں پوچھ رہی تھی ارے نہیں بس تم فکر لگی سواری انداز میں اس کا چہرہ پڑی تھی چند مینٹوں بعد آفیس میں بس وہ دونوں رہ گئی وہ تمہارا گھر تو سکور کے بلکل پیچھے گیا مجھے پرائیویسی میں ایک ضروری فون کرنا میں چلوں زرا چلو کی زرا پرنسپل کے آفیس میں بات ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی اوف وہ اتنا تکلیف حد ہوگی مگر یہ تو پرائیویسی میں بات کس سے ہوگی وہ شرارت سے آنکھیں چاہ رہی تھی کیا انہی سے پرپوزل منظور کر لیا گیا ان کا تنگ کرنے لگی ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس جیسے نشان پر پاؤں جمائے کھڑی تھی 20 منٹ کے لئے سیس میں آنا چاہنا بھی تھا اور بات بھی کرنا تھی سبھا شاید اس سے زیادہ بی چاہی شاندی اشارہ سیکی اور باہر نکل گی محنور نے پر سے مظاہر کا کارڈ نکال اور نمبر میں نال لگی دوسری طرف آپریٹر نے اٹھا اور مظاہر کا نام سن کر ہول کرنے کو کہا وہ بہت بھرے انداز میں مدھر سی ٹون سن رہی تھی ایک ایک دیر بعد مظاہر نمبر آپ کا نام آپ کا آفس سب کچھ اس کے علم میں ہے یہاں تک کہ آپ میرے مام مظاہر تھے اور مظاہر بھائی وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ خودانہ خواستہ آپ کو نقصان پہنچ جا سکتا ہے وہ جل جلی بتا رہی تھی سی بہت بزدل ہوتے ہیں پریشان کیسے نہ بہت بتتمیز آدم آپ کو کیا پتا وہ بہت کچھ پہر آل ان کو بھی نہیں بتا سکتی تھی فون کہا سے کر رہی ہو اپنی کالیگ کے گھر سکول کے پیچھے گھر اسے سوال انتہائی جلی لگا سکول سے آگے مدد کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہاں تو اصل صورت حال تو انکار کے بات سامنے آئے گی میں کونشی سو تھی فکر مند کیوں ہو رہی ہو جب بات کیے تو بھروسہ بھی کرو اس سے فوراً شکریہ خود اللہ حافظ اس نے رسیب رکھ دیا صبح کا واقعہ کا سیپ کی طرح اس پر محیط تھا سیا کلاس اس کے اوپر سے چھانگتی اس کے حافظے سے مہب نہیں ہو رہی تھی اس پر سے مظاہر کا پور سکون انداز اس کا تو خیال تھا جب سب کچھ مظاہر کو بتائے گی تو سناٹے میں رہ جائیں گے پھر اسے سیکیورٹی کے متعدد طریقے بتائیں گے مگر مظاہر دی تو کلاس سگی پہنے نا جی رہی طریقے رسے مونی ڈھال سے انداز میں کمرے سے باہی راگی لاؤنج میں سب اپنی امی کے ساتھ اس کی منتظرتی سے دیکھ کر مسکراتے بے اٹھی اور میس سکوائش کا گلاس اٹھا کر فورم پیش کیا بات وہ بات برائے بات کی انداز میں گوئے بھولی بیٹ تو جاؤ دو تین جواب دی اور ساتھ ریس وچ پر نظر ڈالی تمہارے والد کیا کام کرتے انہوں نے اگلا سوال کیا پسلے سال رٹائیڈ ہوگی گورنمنٹ ہائی سکول میں ٹیچر تھے اب کچھ نہیں کرتے بلکہ ہم انہیں کچھ کرنے نہیں دیتے تب ظاہرہ تمہارا نام رکھتے وے کر دیا سبا کیمین کے پیچھے چلتے وے بہت شفیق انداز میں مسکر آ کر کہہ رہی تھی مانور جواب میں صرف ایک شرمگی مسکر ہٹی پیش کر سکتی آہور کی کہہ سکتی چھٹی کی بیل سنتے گوہ دل ہی بیٹھ گئی اتنا کچھ کرنے کے بعد مظاہر کے تاون کرنے والی یقین دہانیوں کے باوجود سے کسی طرح چین نہیں آئی تھا اور پھر رات صبح تو حدی ہوگی تھی ترہ ترہ کہ مہم ستارے تیسا نہ ہوگی گھر کسی تصویت کی طرح ساک مگر پور تاثر آپ کو کوئی لینے آئے گا آخر کار پی این سران آگیا کون آئے گا وہ چونک کر بد حواس سے پوچی تھی سب جا چکے میں سمجھ کسی کا انتظار کر رہی پی اچھا بابا خدا حافظ گیٹ سے باہر قدم سامنے دیکھا حالکہ اس طرح نظر نہیں آیا وہ کسی کون سے اچانک سامنے آجا کرتا گرمیوں کی بہر میں خاموشی بولتی تھی جلتی بلتی گلیوں میں سڑکوں پر رونا کیوں کر ہوتی کتنے بے حصے مظاہر بھائی کہ گاڑی کا انتظام نہیں کر سکتے درائیور بھی رکھتے ہیں کیا اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ میں کتنی ڈر رہی ہوں بڑی فطری سی بات ہے انسان کو دوسرے بھی مکانات بنے میں تھے سڑک کشادہ نہیں تھی آج چند تیار رہی گا ہماری امار بہن پہنچ رہی بس یہ یاد دہانی کرانا تھی اور کیوں ڈر تھی آپ مجھ سے اتنا حالانکہ درتے وئے آپ اور زیادہ اچھی لگتی میرا دل چاہتا ایک روز آپ کو اتنا ڈراؤں کی ڈر کے مارے آپ بے ہوش ہو جائیں اس وقت تو آپ اور زیادہ اچھی لگیں گی اتنی کہ میرا ذہنی توازن بھی بیٹ سکتا ہے وش یو گوڑ اس نے دکھ اور خوف کے حساس تک جان شرانے کے لئے آگے گھر میں داخل ہوئی تو روزانہ کا مام ہول تھا اب جان مسجد کے ایرفہ کچھن میں تھی اور بڑتروں کی خٹر پٹر دوپیر کے کھانے انتظام بتا آرہی تھی شمس بھی کالیج سے نہیں لوٹی تھی وہ سلام کر کے چلنے لگی تھی نوکروں میں کانا پھوسی جاری تھی آج مون صاحب کھر پر تھے اور اس طرح سے وہ دوپیر ہونے کو آئی تھی مگر بیڈروم کا دروازہ ایک مردپا بھی نہیں کھولا تھا ناشتے کے لیے لنچ کے لیے حتیق ایک پیالی چائے کی آواز بھی حمد کی اور دروازے پر دستک دے لی کون مون کی مزیم لواز آئی صاحب میں ہوں شمسی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے وہ مہد بانہ انداز میں پوچھ رہا تھا ہاں ماسی کو بھیجو میرے روم میں اس کی فوریڈ ہیڈل کھپایا اور دروازہ آگ کر اندر چھانکا کیسی طبیعت تھے صاحب ٹھیک کوئی فون تو نہیں آئے وہ اس سے نگاہ چھڑا کر پوچھ رہا تھا پتہ نہیں کتنے فون آ چکے شمسی اور اللہ یار نے سنے تھے ان کو پتہ ہوگا کس کس کے تھے اس کے پاس کون ہے تم کیوں آگے اس کو وہاں چھوڑ کر کسی طبیعت اس کی ماسی نے نگاہ اٹھا کر مون کا چہرہ دیکھا سرک بے خواب آنکھیں بڑی ہوئی شیپ کی رکساروں پر سیاہی ملج شب خوابی کا لائٹ براؤن ملبوس ایسا ہو لیتے اس نے صاحب کا کبھی نہیں دیکھا تھا شمس ہمیشہ کمرے سے تیار ہو کر باہر آتی تی وہ ادھر بیگم صاحب بھی نہیں صاحب پھر ان کا کچھ پتہ بھی نہیں کب واپس آجائے میں نے درائیور سے کہہ دیا تھا کہ شام تک کے لئے اپنی عورت اپنی بڑی بھی شیپ پر ہاتھ پھیلتے ہو کچھ سوچ لگ سب آپ ڈاکٹر صاحب کو ٹیلی فون کر دیجئے گا ذرا دھیان تھے اس کا علاج کریں گے نوکر پیش لوگ کا آج کون خیال کرتا ہو یہ کہتے پر پلٹ کی مون نے اپنی آنکھوں کی سرکی زرہ کوڑ سے پڑی سے احساس ہو کہ بس اوقات خود سے آنکھ ملانا بھی کتنا بڑا مرلہ ہوتا ایسی شرم اندید دیو مر جا خود گوشی کر مر جا لانتی یا بے غیرت آدمی ہاں تو جمال بھائی وہاں جیسے ان کو وہاں کی سننے کو نہیں ملتے سب پتہ ہمیں وہاں کی کس سے کبھی باروں میں تصویر دیکھتے ہیں کہ بلیپ کمار صاحب مسلمانوں کی بستی میں روٹیاں تقسیم کرتے ہیں کبھی کبر ملتی ہے کہ وہاں مزی شہید کر کے مندر بنایا جا رہا کہ کسی بڑے کو بھری وی تھال سے کھیرٹ کرتے ہوئے الہام ہو گیا تھا پچھلے وقتوں میں ہاتھیں بھی نہ کریں تو بڑی اما بچے اپنی باتیں تو کریں مجھ سمیت اس نے فورا جواب دیا کوئی ضرورت نہیں ہے لونڈر لپاٹو کی بیٹک میں کود دیں گی جب یہ بیٹھا کرو تو تم بورشی کھانے میں کام کیا کرو ذرا پریشان کرنے کی ضرورت نہیں اگر تم بات نہیں تو تمہارے بھائیوں کی ایک نہیں چلنے دوں گی تمہارے ہاتھ پیلے کر دوں گی آپ ہاتھ پیلے کریں گی بڑی بیوٹی پارلر موہ لال کر دیں گی میرا انڈیپینڈنٹ لائف گزاروں گا اے ہاں تم بچری جان چلانے کو باقی تو سب اپنے ارمان پر پورے کر چکے بڑی اممہ بڑھ بڑھاتے ہوئے بوٹ پیٹی اور پانتان کھولیے لوگ کہتے ہیں ہم لڑکوں کو یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی بچی کو اچھی انسان اچھی عورت بنائیں گے چار دیواری سے زیارہ کوئی چیز عورت کا حفظ نہیں دے سکتی خواہ جو بھی بن جائے یا وہ ہوتی ہے عورت ایک گالی سے جو کلتی سے بھی دے دی گئی ہوئی خواہ اندر سے وہ کتنی اجلی اور شفاف ہو رہ جاتی ہے عورت اپنے مرد بچوں سے بھاری ہوتی ہے 18 برس کے عمر میں لڑکی کا گھر بھار کر دینا چاہیے میرے سامنے یہ لونڈا پن نہیں چلے گا باروی کا امتیان ہو جائے تو جمال بھائی کہہ رہے جی ہا الحمدلللہ بس وہ ادھر آپ کی شادی کی بات چل رہی تی تو گمان گجرہ میرا مطلب ہے آپ کی منگنی ہو چکی ریبا نے سر پیٹ لیا بڑی امہ سے پوچھ لیتے بڑی زحمت کی بس بڑوں کے سامنے سوال جواب کوچھ اچھے نہیں لگتے شکریہ جمال نے معذرت کر لی بڑی امہ غلط نہیں کہہ رہی وہ جاتے جاتے ایک لمحے کو رکھ گویا ایک منٹ جمال بھائی وہ میز پر چڑی بیٹھی تک جمال کا راستہ رکھ رہی جمال ٹھائر گئے جی انسان کی زبان کوئی چیز ہوتی آپ اپنی زبان سے پھر لوگ کے ساتھ ہی خوش قوار رہ سکتے جو ہم سے equal ٹریٹ کرتے ہم لڑکا سمجھ کر بات کرتے ریبا نے اپنے کیکس پیس کی سمت مت وجہ ہوگی جمال نے زبان میں کہہ کدم باہر واپس کی نیت سے بڑھائے خدا نہ کرے میری زندگی میں منحوس دین جانے میں آفیت سنجی جمال صاحب نمائی منڈا پسانتے نہیں آگیا کھانا بھی تقریبا زہر مار کیا نماز بھی خوش ہو اس تق راک نہیں تھا نماز دا کر کے بجانے کتنی دیر آنکھوں پر باز رکھے لیٹی لی شمسہ کالیج سے واپس آکر اسے سوتہ جان بہت خاموشی سے اپنے معمول کے کام کری تھی اس لئے اس نے بھی ظہیر ظاہر کے گویا سوری ہے یہاں تک اثر کا وقت ہو گیا تب وہ بے دلی سے اٹھ کر باہی آرفہ شام بند کر گئے وہ پھر سوچ میں گرک تھی کہ شمسہ چائے کا کب اس کے قریب رگ یہ کہتے ہوئے کون سا وظیفہ شروع کیا پا اس نے کلام پاک اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا اور پلانک پر پیٹ کر چائے پیرے لگی کبھی کبر نگا خود پر خود داخلی دروازے دروازے کسیم کہ مہنور آئرفہ نے اس کی گمسم کیا فیت محسوس کر لی جی امی ٹھیک ہوں اس نے زبردستی اپنے چہرے پر بشاشت تاریخ کرتے ہوئے جواب دیا بولتی تو کمی ہو مگر آج پتہ نہیں کیوں بہت گمسم سی محسوس ہو رہی ہو پتیری نکالتے ہو اس کی سیم دیکھ رہی تھی نہیں ایسی تو کوئی ہوگا ہے ہمارے ہاں ان کے رہجے بشاشت ہوگرم جوشی سے ظاہر تھا کوئی جاننے والا ہی آئی آرفہ فوراں کچن سے نکل گئی آرے مظاہر والیکم اسلام آرے بھئی آج سرچ کدھر سے نکلا ہے آئیس تن تو مہنور کو گھر پہنچ آ کر الٹے قدم چلے گئے مجھے بہت دکھ تھا مگر مہنور کہنے لگی کہ امی بہت ضروری کام ہوتے ہیں پھر آئیں کہ میں سمجھ یوں ہی کہہ رہی ہے مگر تم تو واقعی سامنے جیتے رو اللہ خوش یا نصیب کرے بیٹھو نا مہنور تو ایک دم یوں ہوگی جیسے اس کے سارے مسئلے ہی حل ہوگی وہ بڑی بھلکی پھلکی کیفت میں کچھن سے باہی رہے سامنے وائٹ شلوار کے سورٹ میں جس میں زبردست کلف لگا ملبوس پڑے نکرین نکرین نکرسے میں موجود تھے اس نے اپنے مقصوص دبے دبے لہجے میں سلام کیا سر کی جمبش کافی سمجھی گئی البتہ ایک اچھتی سی نکھائنوں نے مہنور کی چہرے پر ضرور ڈالی کیسے راستہ بھولے بھئی تاہیر علی بہت خوش نظر آر دے اب یوں شرمندہ تو نہ کرے پپا جان مسروفیت اس نوائیت کیا کہ بس مشکل تکانہ کانے کا وقت مل پاتا مظاہر اتنی کرمجوش دیکھ کر در حقیقت خاصے خفیف سے نظر آر مہنور سلام کے بعد واپس کچن میں آگی اس وقت وہ آگے بہت خوش تھی اسے قطعی امید نہیں تھی کہ مظاہر آ جائیں گے اب شمسہ کے باتے کرنے کی بہت دنوں بعد پڑھائی اور روز کے جہ ملے بہت آر 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 سید سید بیگم شمسہ کو بیجتی برطن وغیرہ نکال لگی تمہارے بس سمو وغیرہ منگواری کھاری چاہ لے مت آ جانا کس کو لے آئی سید صاحب کی بیگم اس نے واضح ناگواری کی ساتھ پوچھا وہی ہیں پاشا منہاز حسین پاشا کی امی اور اس کی دو بہنیں وہ اس سے نگاہیں چڑھا کر بھولی اور فوراں باہر نکل گئی مظاہر برامدے میں تنہا ہوگئے وہ چائے کا پانی رکھ کر باہر آگئی اور مظاہر کے برابر موڑے پر کی کوئی ضرورت نہیں کہیں خری خری نہ سنا بیٹھ اٹھتے بڑے بیزار کن لہجے میں گویا ہوئی جسے سنانا چاہیے اسے کیوں نہیں سنائی مظاہر کا لہجہ شاوری طور پر شریعت سو گیا مانود بری ترہ چھائم کی اور جلدی سے کچھن کی سنبرگی فورانی شمسہ بھی آگئی ہائی آپ کتنی پیاری یہ رشتے والی ہیں گالبین اسے سن کر مل گئی تھی اس کے کان میں سرگوشی میں کہہ رہی تھی ہاں بس تم نہیں تم جاؤ مظاہر بھائی کے پاس پیٹھ میں خود کر لوں گی اس نے بھی گیا اسے وہاں رخصت کرنے میں آفی چانی کے مزید جانے کیا کہ تب سرے سننے کو ملے اس نے عجیب سی موسے اور دوسرے میں بسکٹ تھے بات بینہ بات کی اشی پہ لیٹر میں نکالنے لگی پلیٹے سے جانے کے بعد اس کی اٹھا کر باہر نکل گی اور دوسری ٹرے سے جا کر باہر آگی مظاہر اور تاہیر علی بہت دھیمی آواز میں بڑی سنجید کی سنجید اس نے مظاہر کی سم دیکھا وہ سوچتی وی نظرے اس کے چہرے پر جمعے ہوئے تھے اس نے فورا نظرے چکا لی اور شائے ہم اپنی باتیں کریں تو مندر مہمانوں کے پاس جاؤ ان کے سچ آئی بھی اسی ہی محسوس ہوا تاہی ریلیس کی موجودگی میں بات نہیں کر پا رہی اس سٹک رہی بیٹی ہے یہ ہماری مو بلی بہن ہے بیٹی ہے ہماری مو بلی بہن اور ان کی بیٹی ہیں سبیح اور ملی انہوں نے تعرف کروایا ایدھن آئے ہمارے پاس پیٹھے کہاں چھپی ہوئی تھی ہم کتی دیر سے کہہ رہے ہیں خالہ چاند ملی نے اپنے نزدیک صوفر پر بیہ نے مسکورا کر ٹکڑا لگا شہرت تو بہت اچھی اس سکول کی سید صاحب کی بیگم نے بھی حصہ لیا جہاں ایسے پڑھانے والے ہو وہاں کی شہرت اچھی ہونا چاہیے مریعہ کھل کھل آئی مانو نے ماں کی طرف دیکھا گیا کہہ رہی امی کیا تماشا ہے آرفہ نے نظروں کا رکھ مول دی اور سید صاحب کی بیگم کی طرف متوجہ ہوگی جو بہت گوڑس ان کے چہرے کا جائزہ لے دی آپ کی بیٹی کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے خالہ جان کہ یہ جہاں ہوگی وہ محول بہت مصبت اور خوشکوار ہوگا آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہماری درخواست پر ضرور گوڑ فرمائیں ایک عظیم نیکی کا موقع مل رہا ہے آپ لوگوں کو سبھی آرفہ سے مخاطب ہوئی میں نے عرض کیا نا ہم اس رشتہ تیکھ کر چکے آپ سمجھتی ان معاملات میں زبانی کی احمد ہوتی آپ لوگ بہت محکول ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مگر آپ لوگ کو دیر ہوگی مجھے بھی بہت افسوس ہے آپ کو دوسری بہت اچھی لڑکی مل جائے گی جو آپ کے بیٹے کو صدی راستے پر لیا ہے انشاءاللہ عرفہ نے بہت اخلاق مروت سے نا پہ تولے انداز میں بازہ انکار کر دیا تو اسی ماہ پر نہ ساری ہیں زردہ نظر آئی میں نے کہا نا مجھے خود بہت افسوس ہے عرفہ نے جواب دیا محل پر یا کلکتے گہرا سکوت داری ہو گیا وہ مجھے ذرا کچن میں کام اس پر تماما مہنور کے انداز میں بلا کا اتنی نانو سکون تھا وہ بڑی خود اتمادی سے معذرت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی سبیہ ملیہ نے جاتی مہنور کی پشٹ پر لے راتی چوٹی پر ایک افسوسردہ سے نگاہ کی اور جادر درست کرتی بھی خود بھی اٹھ کھڑی چلیں امی وہ پریشانسی کمرو نصہ سے مخاطب ہوئی بیٹھیں نا آپ لوگ عرفہ نے کلاکن کا کاش اس کھر میں آئے روز پیٹھتے ملی ہما کا بہت پریشان سیرا دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی سید صاحب کی بیگم بھی بہت متفکر نظر آر تھی کہ کمرو نصہ کی محرم راز تھی عرفہ ان کو اللہ حضا فیز کہا کر درواز تک گئی پھر دوازہ بند کر کے تاہیر علی مظاہر کی طرف آگئی کہاں سے آئے تھے مہمان عرفہ نے مسئلتا ابھی تک تاہیر علی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا وہی تھی سید صاحب کی بیگم اور پاشا کی ماں بہنے عرفہ نے مظاہر کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے قدر بے نیاری سے جواب دیا محنور کے عشتے کے لیے آئی تھی لڑکے کی شورت اچھی نہیں ہے پتہ نہیں کس امید کس آرے ہماری طرف چلیئے سوچا اگر سفید پوش لوگ ان کی شانوہ عمارت سے مروب ہو کر بیٹی دے دیں گے تاہیر علی نے مظاہر علی کو اپنی دانیشت میں مطلع کیا ماں بہنے تو بہت ماکول ہیں دھیمی اور سارسی پتہ نہیں لڑکا کس پر گیا انکار سنکر چہرے اتر گئے بیچاریوں کے موری تو خود افسوس ہونے لگا ایک حساب سے تو کیا وہ بات ہے ہماری ماں نے بڑھاپے میں سات بچے پا لے تھے اللہ کا احسان ہے چھے کے چھے پوتے بہت ہونے ہار اور نیک ہے کتنی اچھی تربیت کی ہے کبھی کبھی سوچ نہیں ہوگر خدانہ خواستامہ ان بچوں کے سروں پر نہ ہوتی کیا فائدہ ہے من بیعت کو بدہ ہرانے سے اتنے دنوں بعد مظاہر میں آئے میں اچھی باتیں کرو ایسی باتیں کیوں کرو کہ وہ آئندہ آنا بھی چاہیں تو آتے ہوئے کترائیں گزرے دکھ کا ذکر بیمانی ہوتا ہے دکھ گزرا کہا ہے پھپا جان پھپو اس ٹاپک کو آوائیڈ نہیں کر سکتی مظاہر کی نظروں سے یہ زیاد کا تاثر چھے لگنے لکھا ماف کر دینا بیٹا ایسی روح بہگ گی عارفہ کو نکوتاہی کا حساس ناتم کر گیا مدتوں میں تو پھپو کے گھر آئے ہو کیا سوچو گے اسی وقت شمسا کرما ایک موڑے پر بیٹھ گی اللہ کتنی اچھی تھی یہ لوگ آپ نے دیکھا مظاہر بھائی مظاہر اس بچ کانو حکمہ کانا سوال پر صرف مسکرائی سکتے تھے کاش ان کا لڑکا بھی بہت اچھا ہوتا بہت امیزنگ لگ رہی تھی ہے نا امی وہ ماں سے امتائی چاہرے لگی بچے اس قسم کے معاملات میں حصہ نہیں لیا کرتے بے اد بھی بھی اور بتمیزی بھی آرفہ کو اس کے روکنے کے لئے مجبوراً حتمی کاروائی کرنا پڑی بھائی آئی اس سے اچھی باتیں کرو ہاں صحیح ہے ریبہ کی باتیں کرتے ہیں مگر آپ کو تو کسی سے بھی زیرا بات نہیں کرتے ریبہ کہتی ہے کہ اکا جان کا دل نہیں کھپراتا چھپ رہتے رہتے مظاہر مسکراتی ہے بلا سبب گفتگو سے نرچی ویسٹ ہوتی ہے اس لئے اس سیکل کی کمی بھی ثابت ہوتی ہے وہ شمسہ کی معصومیت نظر انداز نہیں کر سکے مسکراتی نظر ریسٹ واش پر بھی ڈال رہے تھے چند لفعہ بعد مہانور بھی آنچل سے ہاتھ پہنچتی بھی ان کے پاس چلئے میرا خیال ہے مجھے اجارت دیجئے انہوں نے مہانور کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا گویا پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں کھانا کھا کر جانا بیٹے تاہیر علی نے کہا پھر کبھی پوچھان مجھے شام ساتھ پچھ آفس پہنچنا ہے کنسائنمنٹ کی روانگی انقریب ہے اس لیے کام کا بہت زور ہے وہ بہت محضبانہ انداز میں مازد کر کے اٹھ کھڑے ہوئے آپ کی خیرہ تنطلوب تھی وہ مہانور کی اسم دیکھ کر مانی کھز انداز میں مسکراتے ہوئے گویا ہوئے مہانور میں حسوس کر سکتی تھی اس کی پوزیشن تو اس قسم کی ہو رہی تھی کہ قوم کشن مندہ نظر آنے پر مجبور ہوگی ماں باپ سے بھی اور مظاہر سے بھی کہ فیلال بات ابھی ان تینوں تک ہی محدود تھی اچھی بات بیٹے پھر کسی روز فرصت سے آنا آج تو ان مہمانوں کی ورہ سے تم سے ٹھیک سے بات بھی نہ ہو سکی آرفہ بیوٹ کھڑی ہوئی وہ فیکٹری سے تو وقت سے پہلے ہی نکل گیا تھا جس پر فیکٹری میں تشویش کی لہر بھی دوڑ گی کہ ہمیشہ فیکٹری سے اس کی گاڑی سب سے آخر میں نکلتی تھی اس کی ادائی نے تو نفیس خواجہ کے دل میں بڑی قدر پیدا کر دی تھی اس کے احساس ذمہ داری نے قدر لاپروہ اور سست بنا دیا تھا زندگی پر خود کو بہت سی پابندیاں مجھکڑا وہ محسوس کیا تھا مگر اب انہیں اپنی ذات بہت ہلکی بلکی محسوس ہونے لگی تھی جب سے اس نے فیکٹری آنا شروع کیا تھا پہلی مرد پہ وقت سے بہت پہلے سیٹ چھوڑ دی تھی کافی دیر بے مقصد گاڑییں سر پر دڑاتا رہا کیسر پر کیسر چینج کرتا رہا مگر جسے سے خود دی پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے دور کسی برانے میں نکل آیا تھا چند سیکنڈ گاڑی ڈوکر موبائل پر گھر کا نمبر ملایا گاڑی فرسٹ گیر میں ڈال دی فون سنی نے ٹینڈ کے آج وہ جلدی گھر پہنچا ہوا تھا ہیلو مون بات کرو ماسی سے بات کرو وہ گھر پر نہیں ہے وہ سٹوپڈ سی لڑکی شاید ہسپیٹل آئی سے ادھر گئی ہوئی ہے اب بھی گئی ہیں مجھ سے پوچھ کر خیریت سنی کی آواز میں اس کی فطری لاب پر بہت باز جاتی ہم ہم اوکے اس نے فون آف کر دیا بیابر والی سیٹ پر بہت آئیس کسی رکھ دیا ابھی تک ہسپیٹل میں ایسا کیا ہو گیا اس کو ایک کوفت پھری سوچ نے ذہن بوجل کر دیا گیر چینج کر کے اس نے ایک موڑ کارٹر لاش آوری طور پر اس کروک ہسپیٹل کی طرف تھا آگلے دن میکی آنے والی لڑکیوں کتی فریش ہوتی ہیں عام حالات میں رات پھر جاکنے سے انسان کتن ڈل ہو جاتا ہے اسے تو خاندان کے ایسی قریبی شادی میں شرکت کا بھی اتفاق ہوا تھا مثلاً سگے چچا اور پھپیوں کی لڑکیوں کی شادی پر جانا پڑا تھا اپنے والدان کی نمائنگی کرنے وہ ان دنوں ملک سے باہر تھے اسے یاد تھا کہ اس کی پھپیزاد بینہ جس کی بہت کم عمری میں شادی ہوئی تھی وہ صرف دو دن کے لیے فیصلہ باد کیا تھا مگر اس شادی میں بہت انجوائی کیا تھا میرے مو جو گندی جی سوندہ لیکن مجھے گالی نہیں آتی گندی سی لیکن اس کو وہ ہے تو وہ ان دنہ بیا کتنا چاولز مانے دیا بے گیر تھا مینا بیا نزدیک ہی گئی تھی صبح کو بہت سے لوگ سو رہے تھے اور بینہ گھر بھی آ گئی تھی یعنی کہ بھابی اور کزنز بغیرہ سے لے گئے آئی تھی وہ کمرے سے باہر آیا تو بینہ بھاری سوٹ کے بجائے پنگ کارٹن کے سوٹ اور چونہ و دوپٹہ پہنے گھر میں چہکتی پھیر رہی تھی بلکہ اس نے اومنٹ کے لیے بہت ساری پیاس کٹ کر ناشتہ بنانے والی کی ملت بھی کی سب کے منا کرنے پر چلا کر بولی کمر اکڑ گئے میری ڈی بن کر بیٹھے بیٹھے کتنی فریش نکلی نکلے زرار تھی اس لیے کہ امانت کا حق ادا ہوا تھا چوری ڈاکار لوٹ مار کے سہما دینے والے کسی تصور کا ذہن پر سایا تک نہ تھا اس نے میریٹ میں خود کو دیکھا مگر دیکھ نہ سکا حالکہ کتنا سمجھا چکا تھا خود کو وہ تو سر راہ رکھا ہوا سر راہ رکھا ہوا چراک تھی کوئی بھی اس روشن سے فائدہ اٹھا سکتا تھا لاخ دلانت تیری سوچتے بغیر تھا چلوبر پانی میں گٹروں کے پانی میں ڈوب کے مر بلکہ کسی گٹروں بھی چال مار دے چاول آدمی ہے کیوں چھوڑتے ہیں ماں باب تنہا کر کے گیروں کے بیٹ جب انہیں پروانی تو گیروں نے کیا ٹھیکا لیا تین سو روپے میں وہ کتنے دن روٹی کھائیں گے اس کے ماں کے ہاتھ پاؤں نہیں جو کام یہ کر رہی ہے وہ نہیں کر سکتی امیروں پر آیاشی کا الزام لگانے والے خود کتنے بڑے آیاش ہیں بیٹھے بیٹھے روٹی چاہیے خزانے کے مالک پر خزانے کی حفارت کی ذمہ داری آئید ہوتی انہیں کون سے قانون اجارت دیئے کہ خزانے چوک پر رکھ کر لوگوں کے ایمان و ضبط کی چیک کریں سب سے زیادہ اللہ یہی گریب کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اللہ کے قانون سے ناشنا یہی ہوتے ہیں ایک بڑی بیوہ بغیر محرم کی حج کے لیے نہیں جا سکتی بغیر محرم وہ اس عظیم و جلیل و قدر عبادت سے محروم ہے وسائل ہونے کے باوجود اللہ پرست یہ خود فریب لوگ جس کا نام لیتے ہیں ان کی زبان نہیں سمجھتے چار اگر بطیاں سلگا کر چار کل پڑھ کر ان کا دین مکمل ہو جاتا ہے انسان کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ اپنی کوتاہی کی ذمہ داری دوسروں کے دوش پر ڈال کر اپنے اندرونی ہواس سے پیچھے چڑھائینا چاہتا ہے اور اپنی اندر کی ہواس سے گرمند کی جنگ تو یہ نوبت آئی ہے کہ ماہرین نفسیات بڑی خوشحال زندگی گزارے کنسلٹٹ ہوا کرتے ہیں اعترافہ اس تک فار عادت ثانیہ ہو تو زمین بحشت کا روب دھار لے گناہ پھر جواز گناہ پھر جواز در جواز ایک دراز سلسلہ لا انتہا وہ بھی کسی نکتے پر پہنچ کر پاک صاف ہو جانا چاہتا تھا اس سے سرچٹکہ آسپٹل دائیں جانے بہت واضح نظر آنا شروع ہو گیا نیچنا ہونٹ دانتوں تلے دبائی وندر سے یوں منتشر تھا کہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا حالانکہ طبقاتی لحاظت سے جس کلاس میں وہ شمار ہوتا تھا بس صرف امپورٹنٹ اشیاء پہ زیادہ دیر گزارہ نہیں کرتی اس کی نظریات میں بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہر طرح ہر ٹریپی سے پہلے سے زیادہ بہتر امریکی یا انگریز بنا دیتا ہے اس کلاس میں یہ کوئی بات نہیں ہوتی شاید اس کا نشریعاتی رابطہ اس لئے مائکرو بیو پر تھا کہ اس کی ماں لوئر میڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی اگر جسا سنی سنائی باتیں تھی وہ بھی شہانہ کے توسط سے تانوں کی صورت میں اس کلاس کی بہت سی میرومیاں انسانوں کو خود سر بنا دیتی ہیں کہ ہمہ وقت کی کڑن اس جان کو لاحق رہتی ہے کہ خود پر ترس کھانے سے چالا دوسرا کوئی کام سروری نہیں رہتا انسان حساس ضرور ہوتا ہے لیکن مگر ساری حصیات تعلیم گیر و معیش پر زیرو ہوتی ہیں ٹروٹل نیگیٹیف ہر آن خود پر نکتہ چین اور اپنے مقدس سے شکوا کنا شاید اندر کی آواز پر متوجہ ہونے کی آرت ماں سے ورسے میں ملی تھی اور رقائق قبول نہ کرنے کا ورسہ باپ کی طرف سے کہ دولت کے پیردے میں بہت سے لوگوں کو اپنے ایپ چھپانے میں کمال مہارت ہوتا ہے اس کی گاڑی ہسپٹل کے حادے میں داخل ہوگی تھی مگر وہ ابھی تک ڈبل مائنڈیڈ تھا کہ آئے جائے کہ نہ آئے بہرحال گاڑی پارک کرنے کے لیے آندر بڑا تو تھا وہ اس کے درست قطموں سے زینہ طے کر رہا تھا مگر وہ آنے جانے والے تیز رفتار ہونے کے باوضل سے ایک نظر دیکھتے ضرور تھے کہ بعض لوگ کی تیز رفتاری میں تو وہ حامل بھی ہوا تھا حائل بھی ہوا تھا ماں نے اسے اپنی غلطی کے احساس ہوا یہ تو اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس فلور پر کس روم میں ریسیپشن سے رابطے کے لیے اسے پھر نیچے جانا تھا وہ آخری زینے پر کھڑا بلا کی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اس کی حال سے کہ پھر نیچے جانا ہے سلام مون صاحب ایک آواز دے سے چونک آدی اس نے نظر اٹھائی سامنے ڈرائیور کا بیٹا کاکو کھڑا دانت نکوز رہا تھا صاحب مومل کو دیکھنے آئے میں بھی اممہ کے ساتھ آیا تھا ہمارا تو دلی نہیں لگ رہا تھا کوٹی میں مومل کے بغیر ہمارا تو سمجھے کپتان ہے وہ آج کل تو کوئی کھیل ہی نہیں اگر مومل آئے تو تب ہی کھیلیں گے آئیں چلیں میں آپ کو اس کے پاس لے چلوں کاکو نے پیشکش کی وہ کوٹی میں کام کرنے ہی ہے کھیلنے تو اتنی بڑی بڑی لڑکیوں کے ساتھ کھیلتے ہو اس نے لفظ کھیل پر وہ تو اچانک صاحب کو سامنے پا کر اپنی دانیست میں خوشی اور اپنا عید کا اظہار کر رہا تھا چلتے چلتے وہ ایک دروازے کے سامنے روک گیا اور ڈڑتے رڑتے مون کی طرف دیکھا ادھر ہے صاحب وہ کون کون اندر کون کون اندر اس نے خوش کلہجے میں پوچھا اممہ اور ماسی صاحب اس کی بھرمی سے کاخو کی ٹیون چیج ہو چکی تھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو اور ماسی فرش پر بہت آرام دے حالت میں براج مان تھی جبکہ ڈرائیور کی بیوی زرینہ مومل کو چمت سے کچھ کھلا رہی تھی ماسی مون کے سامنے دیکھ کر بری طرح بدحواس ہوگی زرینہ بھلا کام کری تھی کارا مت ہونے کا حساس سب سے بڑی خود اعتمادی ہے اس نے تمارداری میں سیکنڈ کا توقف کر کے صاحب کو سلام البتہ ضرور کیا کیا حال ہے اب اس کا زرینہ کی آڑ کی ورس اس کے چہرے نہیں دیکھ سکتا تھا ساتھی اس نے دونوں عورتوں کے چہرے پڑھنے کی کوشش کی کم عمر بھی ہے اور کم اکل بھی ایسا نہ ہو کہ دونوں عورتوں کو ہم دردوں کی روپ میں سامنے پا کر افتادو بلا کہہ بیٹھی ہو دونوں کے چہرے معمول کے مطابق تھے اب تو ٹھیک ہے بلکہ بہت سست اور چپ ہے رات تو جیسے اس پر جن سوار تھا ماسی بھی اس کے سر آنے جا کھڑی ہوئی یعنی سفر کر سکتی ہے اگر سفر کر سکتی ہے درائیور سے کوئی لائیار کے ساتھ ان دونوں بہنوں کو گوٹ چھوڑا ہے وہ پینٹ کی جبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سپارٹ لیجر دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا اتنی دیر میں اس نے مومل کے چہرہ دیکھنے کی کوشش لا شاوری طور پر بھی نہیں کی تھی سن لیا سے آپ کے کہہ رہے اب تو خوش ہے نا وہاں وقت گوٹ کو یاد کرتی رہتی تھی زرینا پیالا رکھ کر دور ہٹ کی چت لیٹی مومل اب اس کے سامنے تھی اس کی نظر بلا رادہ اٹھ کی موملے دار میں جواب میں چہرہ موڑ کر رکھا تھا اور آنکھیں بند تھی ڈرپ لگی ہوئی تھی اس کا وجدان بول اٹھا تیس چالیس کھنٹوں میں بچی بڑی ہو گئی مون کچھ سوچ کر آگے بڑھا اور سائٹ سے فائل اٹھاری پڑھنے لگے کلرزی سے خود بخود اس کے وجود میں سنسن گزرنے لگی فائل کے مطالعے کے دوران دونوں عورتیں اور کاکو لبستہ اور موڑ دبانہ کھڑے درے مان دروازہ کل اور ڈاکٹر اور نرس اندر ہے اتنے لوگ کس خوشی میں موجود ہیں یہاں ڈاکٹر کا انداز پیشہ ورانا تھا مون فائل رکھ کر پلٹا اور اپنا تعرف کروایا اوہ بتایا تھا ڈاکٹر نیازی نے کہ آپ کی ملازم ہے اب تو بہتر ہے کوئی شوق پہنچا ہے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی مگر لگتا ہے گنگی ہے اپنا نام تک خود نہیں بتایا بہرحال آپ لوگ چاہیں تو ساتھ لے جا سکتے ہیں ٹریپ آدھے کھنٹے میں ختم ہو جگی چلو جی ڈاکٹر نے بھی نہیں پتہ لگ سکیا جی کہ کڑی در اے پو ہے کینی آئے لاخت دیلانہ تیرنی ڈاکٹر دیگری پاڑ کے سوڑ دو لانتی ہو ٹھیک ہے میں اپنے ڈرائیور کو پھیج دیتا ہوں مونے بیٹ کی طرف مکمل پشٹ کر دے گا میرا ملازم بھی ساتھ ہوگا چارجز وگرہ پے کر دے گا نیازی سے کہیے گا پھر ملاقات ہوگی اس نے ڈاکٹر سے مسافہ کی اور باہر نکل گیا اس نے جی پھڑ کر کھولی فضاء کو محسوس کی اللہ یار سے کہتا ہو اسے لے جا گوٹ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال پیچھے کی طرف سمیٹے پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر دو دو نظر دھڑائی وہ بہت گہرے گہرے سانس لے رہا تک جیسے کوئی بھاری بوت سے نجات ملی ہو چلنا محبا شیرٹ کی جیب سے کی رنگ نکال کر دروازہ کھولا اور بڑے پر سکون انداز میں سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کی اور نور جہاں کی گزلوں کی کیسٹ لگا کر پریئے رون کر لیا لانتی بے غیرت آدمی کبھی کتابوں میں پھول لکھنا کبھی درختوں پر نام لکھنا ہے ہمیں بھی یاد ہے وہ ابھی تک نظر سے حرف سلام لکھنا گو ہیل رومانس وہ عجیب سے انداز میں مسکر ہے what are romance are fantasy absolutely nonsense پتہ نہیں یہ سب فرصت کی کرشمہ سازیاں ہیں یا is anything fact ہر انسان تھوڑا بہت رومانٹک تو ہوتا ہے کہیں رومان گھر کی آرائیس سے اچھا لگتا ہے کہیں وہ سیکھی سے کوئی پینٹنگ سے کہیں وہ ابو پرستی سے تو کہیں خود پرستی سے اس نے خود ہی تجزیہ کر کے ایک نکتے کی تک تو رسائی حاصل کی تھی گڑی مار جا کے کسی دویج ایکسیڈنٹ کرا تھے مار مغرولہ جہاں چھاڑے ساڑی مان وہ خود پر منکشف ہونے لگا اس نے جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی اسے دنیا میں سب سے زیادہ پیارہ کون ہے شاید understood تھا کہ اسے صرف اپنے باپ سے اور شاید اپنے آپ سے بہت محبت تھی خود سے محبت کا اثار تو بلاکت تھا اپنی فٹنس گزار لباس جوتے ہیر سٹائل اس نے کبھی اپنے آپ کو نظر انداز نہیں کیا اس نے بے پناہ ستائش نظروں کا لا تعداد مرتبہ سامنا کیا تھا مگر اسے کبھی کسی کا اپنی ذات پر غالبانہ کبھی پسند نہیں آیا یہ کمپلیکس تھا کہ آنا و گرور مگر اسے اپنی ازادی بے حد ازیز تھی یہی اس کا رومانس تھا پھر پورا ازادی کی احساس کا لطف جو اتنا محید و مصبوط تھا کہ چکتی چلاتی شہانہ اس حسار میں داخل نہیں ہو پاتی تھی وہ اتنا اپنی ذات میں گمتا کہ دو گزنے ختم ہو کر تیسری شروع ہو چکی تھی سلسلے توڑ گیا سب ہی وجاتے جاتے انسان کا بات نہیں رکھ کتنی اہم اور زندہ حقیقت ہے کہ بیرونی آوازر شوریس کے وجود سے بہت پیچھے کی بات بن جاتی ہے جی تو گائز یہاں پہ ہماری اپیسوڈ اپنے احترام کو پہنچ گیا آج میرا ویسے دو گھنٹے کی اپیسوڈ دینے کا پروگرام تھا لیکن ہوا ایسے ہے کہ میرے فون نے ابھی مجھے نوڈیفیکیشن دیا کہ تمہارے فون کی میموری بہت کام ہے ایک سو اٹھائیس میں تو تین جی بھی لیپٹ ہے تو مجھ نہیں پتا کدھر کدھر لگی ہوئی ہے تو مجھے بجارت ہے پہلے اس کی میموری کا ٹھیاڑپا کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کل سے انشاءاللہ لانگ اپیسوڈ دوں گی جو بیچ میں دو چھوٹیاں کی ہیں اس کا مدعوی ہو جائے گا برپائی ہو جائے گی بس آپ لوگ اپنا ریسپونس پر آ جائیں مجھے بجارت ہے انشاءاللہ کل ملیں گے اپیسوڈ کے ساتھ تک لئے اپنا بہت سارا خیار لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ